اٹک پولیس کی بڑی کامیابی مانسر گاؤں کا بدنامے زمانہ منشیات فروش ملک سبسلمان آوان گرفتہ عدالت سے چار روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے مانسر کی عوام کی طرف سے اٹک پولیس کو زبردست الفاظ میں اخراج تحسین زلہ اٹک کو منشیات فروشوں کے لیے نو گو ایریا بنا رہے ہیں دی پیو اٹک آنا شوئے محمود کا مزید کہنا تھا کہ نوجوان نسل کی رگوں میں زہر گولنے والے درندہ سیف تناصر کسی ریائیت کے مستحق نہیں تفصیلات کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک آنا شوئے محمود کی طرف سے منشیات فروشوں کے خلاف تلائی گئی موہم جوپن پر ہے زلہ بر میں بدنام ازمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے آخری سلاقوں کے پیچھے دھکے لا جا رہا ہے اسی تلسلے میں اٹک پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مانسر گاؤں کے بدنام ازمانہ منشیات فروش ملک سلمان آوان ولد محمد سلیم آوان سکنا مانسر علاقہ تھانہ اٹک خورد جو اپنے ساتھیوں ملک عثمان آوان ملک سلیم آوان آری رزا آوان سرفراز آوان مہران خان اور دیگر کے حمرہ سب گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر دیا آسیف خوشی ڈیپٹی بیرو چیپ گریٹ نیوز اٹک